بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول اہل کریم اما بعد یہ دنیا میں خوشی اور غم یہ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے ایسا نہیں کہ جو خوش ہے وہ صرف خوش ہے اس کے پاس کوئی غم نہیں ہے اور کوئی غمگین ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس صرف غم ہی غم ہے اس کے پاس خوشی کی بہت سی چیزیں ہیں لیکن شیطان خوشی والوں کو ان کا غم دکھاتا ہے اور غم والوں کے پاس تو غم ہی غم ہے اس لئے کہ خوشیاں ہیں اور بہت ساری اگر تلاش کریں تو اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ خوشی والا بھی غمگین رہے اور غم والا تو رہے گا ہی رہے گا لیکن یہ سب چیزیں صرف ایک احساس ہے نجانے کتنی جگہ جو تکلیف کی ہے وہاں جیندے والے کس انداز سے جیتے ہیں کسی کلیف میں آپ نے سنا ہوگا کسی نے کسی سے کہا ہم بہت پریشان ہیں ہماری پریشانی بہت بڑی بڑی ہے ہم بڑے بڑے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں تو سننے والے نے کہا ہم اس طرح سے نہیں سوچتے ہیں پوچھنے والے نے پوچھا پھر کیا سوچتے ہیں فرمایا ہم یہ سوچتے ہیں ساری پریشانیوں سے بڑا اللہ ہے بس اتمنان ہو جاتا ہے کہ ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہے اور وہ بہت بڑا ہے اس کے سامنے کوئی پریشانی بڑی نہیں ہے ہم اپنی اپنی کچھ عادتیں بدلیں کھانے پینے کا صحیح نظام قائم کریں اچھی چیزیں صحت بخش چیزیں کھائی جائیں نقصان کی چیزیں چھوڑ دی جائیں چاہے برسوں کی عادت سے تو کیا ہوا اور اگر دین سمجھ کر چھوڑیں گے تو اللہ کی مدد یقیناً آئے گی نقصان کی چیزیں کھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت یہ جو جسم ہے اس کو نقصان پہچانا یعنی امانت میں خیانت کرنا ہے اور خیانت کر کے کوئی خوش نہیں رہ سکتا خوشی بھی غم میں تبدیل ہو جائے گی اس لئے کیا پکائیں کیا کھائیں کس چیز میں پکائیں کون سے برطن میں پکائیں کب کھائیں کیسے کھائیں کتنا چبائیں کھانے کے کتنے بات سوئیں یہ سب چیزیں معلوم کرنے کی ہیں اور جب یہ سب چیزیں کنٹرول میں آئیں گی تو ایک دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ جلدی سوئیں پہلے بھی کلپ میں آپ نے سنائے کہ کسی بزر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے فرمایا غروب کے دھائی گھنٹے بات سو جاتا ہوں تولو سے دھائی گھنٹہ پہلے اڑ جاتا ہوں ہم صرف کب تک سنتے رہیں گے میں بھی کب تک بولتا رہوں گا اللہ ہم سب کو بعمل بنا دے ہماری ایک عادت بن چکی ہے ہم جس ترتیب پہ جیتے ہیں اسی ترتیب پہ جی رہیں ہمیں نئی معلوم کہ ہم بنیاد ڈال رہے ہیں کل یہ سب چیزیں صحت کے خرابی کے ساتھ مایوسی میں تبدیل ہو جائیں گے ڈپریشن آئے گا ہم بدل لیں اپنے آپ کو بدل لیں ہم دیر تر جو کام کرتے ہیں اسے کل پہ ڈال دیں اور معلوم ہے کہ آج ہمیں دیر تک کام کرنا پڑے گا روز کی ہر ہفتے کی روٹین میں ہے کہ دیر تک آج کے دن کرنا ہی پڑتا ہے مثلاً کل چھٹی ہے تو بہت سے کام آج ہمٹانا پڑتا ہے بہتوں کو ملازمین کی تنخواہ دینی رہتی ہے بہتوں کو اور کچھ حساب کرنا رہتا ہے صوبہ سے ہی یہ فکر لگ جائے کہ ہم اپنے معمول کے مطابق روز جیسے جیتے تھے ویسے آج بھی اپنے کام سے جلدی سے فارغ ہو جائیں گے ہم مغرب کے بعد کھا لیں گے کسی کی مجبوری ہے تو وہ سمجھے کہ اسے پھر کیا کرنا چاہیے لیکن عادت کو مجبوری سمجھنا پھلاش کیا جائے تو مل جاتا ہے بہت لوگوں نے کیا اور انہیں مل گیا اور خبر بھی دیتے رہتے ہیں ہم نے بدل دیا اور سب کچھ بدلا اس لئے نیند جو ہے نیند اگر چند گھنٹوں کی نیند بھی ضائع ہو جاتی ہے تو پستی واپس آ جاتی ہے ہمیشہ اپنی نیند پوری کریں نیند پوری کرنے کے لئے دن میں سو کر نہ کریں رات کو جلدی سو کر صبح جلدی اٹھ کر نیند کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے نہ کہ رات میں دیر کر سو کر صبح صبیرے اٹھنے کی کوشش نہ کر کے صبح دیر تک پڑھے رہنا یہ واپس زندگی کے ہر شعبے کو بربادی کیلئے کافی ہے رات کے جلدی سو جانے کی وجہ سے پھر صبح اٹھنا آسان ہوتا ہے تحجد کی توفیق ہو جاتی ہے نہیں تو فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے فرض نماز کے لئے مسجد بنائی گئی ہے فرض نماز کے لئے گھر نہیں ہے گھر نوافل کے لئے ہے سنتوں کے لئے ہے گھر فرض پڑھنے کے لئے نہیں ہے فرض تو مسجد میں جا کر پڑھنے کے لئے ہے اور جب جلدی سوئیں گے تو فرض میں بشاشت ہوگی اس بشاشت سے بہت سارے جسمانی فائدے ہوتے ہیں بہت سے فائدے ہوتے ہیں جسم کی خرابی جسم کے نقصان سے دین دنیا سب لڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور جب صحت ہوتی ہے سب کے بن جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے یہ صحت اس لئے رات کو کوشش کر کے جل سے جل سونے کی عادت ڈالی جائے سوتے ہیں لوگ ابھی سفر میں ایک صاحب ملے بلے ساڑھے نو تک تو سب سو جاتے ہیں ابھی سفر میں ملے دن بھر کام کرنے والے لوگ ہیں بچے ہیں پڑھتے ہیں اسکول بھی جاتے ہیں دینیات بھی پڑھتے ہیں اس کا بھی ٹیوشن اس کے لئے فارغ نہیں اس کے لئے فارغ نہیں لیکن انہوں نے اپنی ترتیب بنا رکھا ہے کہ نہیں اتنے گھنٹے بچوں کو کھیلنے دینا ہے اچھلکوت کرنے دینا ہے ان کو ایسے کھیل میں لگانا ہے جس میں ان کو جسمانی خوب مشقت ہو جسمانی طور سے تھک سکیں ورنہ آج کل بچوں کو کھانا تو اچھا اچھا کھلا دے رہے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا کھانے کی اس سے بنی ہوئی قوت کا استعمال نہیں کرتے بچے یا بڑا کوئی بھی تو اس سے بیماریاں لگتی ہیں اچھے کھانے سے صحت نہیں ہو جاتی اچھے کھانے کے ساتھ ساتھ اچھے کھانے سے بننے والی طاقت کا استعمال صحت دیتا ہے خالی اچھا کھانا اس کا لینے سے صحت نہیں ہوتی جیسی طاقت کی غزہ کھائے گیا وہ اسی طاقت اور محنت کا کام کیا جائے دن بر کرسی پہ بیٹھے رہنا گھر سے باہر نہ نکلنا ہاں یہ بہت اچھا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ آن لائن کام کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جیسے چاہے ویسے کر لو گھر سے نہ نکلنے کی عادت ہو جاتی ہے تو کم سے کم گھر پہ رہ گئے اگر کام کرنا ہے تو ایکسرسائز کی عادت ڈالی جائے ورجش کیا جائے صبح صویرے کی تھنڈی ہوا باہر نکل کر کھایا جائے اور سورج کی کچھ کرنے اپنے جسم پر پڑھیں اور کچھ ایسی جگہ جا کر کوئی باغ وغیرہ ہو جہاں ہریالی ہو تو وہاں پھولوں کو دیکھنا پتوں کا دیکھنا اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہونا اور ہرے ہرے پتوں کو دیکھ کر کتنی سیارتی آنکھ کو پہنچتی ہے جسم کو پہنچتی ہے یہ سب چیزیں جب جلدی اٹھیں گے تو ہوگا نا جلدی سوئیں گے تو ہوگا نا تو کرنے والے تو کر رہے ہیں انہوں کا ہم ایسے ہی کرتے ہیں جیسا آپ نے بتایا ہے بہت پہلے کلپ میں سن رکھا تھا وہ جب لمبے لمبے بیانات ہوتے تھے تب سے ایسی کر رہے ہیں نہیں لوگ کرتے ہیں ایسا نہیں ہیں کر رہے ہیں چہرہ دیکھ کر پوچھا ماشاءاللہ بہت صحت مند نظر آ رہے ہو اور چہرے سے لگتا ہے پہلے ایسے نہیں تھے ہشاش بشاش تو ایسا لگتا ہے دو پانچ دس سال پیچھے چلے گئے جوان ہو گئے کہ کچھ بھی نہیں کھانے پر پورا کنٹرول کیا پورے گھر والوں نے کیا سہد بخش چیزیں کھائی جاتی ہیں اور اسے بننے والی طاقت کا استعمال بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ چلنا پھرنا دوڑنا یہ سب صبح صبح ہو جاتا ہے اور صبح فجر کے بعد نہیں سوتا ہوں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو جلدی نید آتی ہے دو پیر کے کھانا کھا کر پندرہ منٹ لیٹ جاتا ہوں ایسے لوگ ہیں جو کہیں ملازمت بھی کرتے ہیں ایک سے لے کے دو تک شٹی ہوتی ہے وہ دو پیر کا کھانا کھاتے ہیں فالتو بکواس میں وہ قائم بیکار کرتے نہیں بس ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک گھنٹہ ملا ہے چھٹی کا ہے اس کے اندر ہمیں کھانا کھانا ہے نماز پڑھنے آرام کرنا ہے جب یہ ان کو پر دھن سوار رہتی ہے تو اپنا باتوں میں ضائع نہیں کرتے موبائل میں ضائع نہیں کرتے ان کو ان کو فون نہیں لگاتے بلکہ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم فوراں کھانا کھالیں نماز پڑھ لیں پندرہ منٹ سو جائیں ایسے کرنے والے کتنے ہیں جو کر رہے ہیں ہم نہ کریں اور ہو نہیں سکتا یہ ہو نہیں سکتا والی بات غلط ہے ہاں کسی کی شہری ایسی مجبوری ہے تو وہ اس مجبوری کو مجبوری سمجھ کر وہی سے ہی زندگی گزارتا رہے یہ بھی مناسب نہیں ہے بلکہ اس مجبوری کا کوئی حل کوئی راستہ ہے کیا ایک سامنے کا میں رات میں دیر میں گھر پہنچتا ہوں دس بھئے گھر پہنچتا ہوں اس کے بعد کھانا کھاتا ہوں اس کے بعد یہ کرتا ہوں تو ان سے کہا گیا کہ بھائی دیکھو اس میں جو چیز دس کے بعد کرتے ہو جو جو کام اس کی کوئی ترتیب ایسی بنا لو جس کی ویسے رات کو دس کے بعد نہ کرنا ہو تلاش کرو کہ یہ مسئلے کا کیا حال ہے یہ مسئلے کا کیا حال ہے اس مسئلے کا کیا حال ہے اب وہ جب فکر مند ہوتا ہے آدمی اور کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر راستے تو کھلتے ہی ہیں انہوں نے سب طے کر لیا اور سوچنا شروع گئے اس کو کیسے کنٹرول میں لیا جا سکتا ہے اس کو کیسے کیا سکتا ہے تو دس کے بعد کے بہت سے کام ان کے کنٹرول میں آگئے اور اس سنے لگے جنلی ہم کرنا نہیں چاہتے اور اس کے لئے موبائل تو چھوڑنا پڑے گا موبائل چھوڑنا پڑے گا کتنے لوگ ہیں جو مغرب کے بعد موبائل استعمال ہی نہیں کرتے انہیں جتنی ضرورت جتنا فون کرنا ہے وہ سب پہلے ہی کر لیتے ہیں یہ ہم مغرب بات کیوں کریں گے کوئی نہیں ملتا مغرب کے بعد تو یہ بڑی مجبوری کی بات ہے کہ ان سے بات کیے بغیر میرا کام چلے گا ہی نہیں مجھے تو ان سے بات کرنا لازمی ہے تو ایک فون کتنی دیر کا ہوگا اگر ان سے بات کرنا لازمی ہے ان سے بات کرنا ضروری ہے تو یہ فون کتنا لمبا ہو سکتا ہے کیا وہ دن میں کبھی نہیں ملتے مغرب بات ہی ملتے ان سے بات نہیں کی جا سکتی آپ دن کا کوئی ٹائم مجھے دے دیں میں آپ سے دن میں بات کر لینا چاہتا ہوں اگر وہ اس پہ ناراضی ہوں تو بھی اگر اور ایسی جگہ تو یقیناً بہت کم بات ہوتی ہے کہ جو اتنا بڑا آدمی ہے کہ دن میں اس کا وقت ہے کہ اس وقت ہی بات کرنا ہے تو وہ فالتو باتیں کرے گا بھی نہیں تو چند منٹ کی بات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں کر لی جائے لیکن بے ترتیب والی زندگی جی جی کر وقت بھی برباد کیا صحت بھی برباد کیا معاشرہ بھی اجارا نسلیں بھی اجار رہے ہیں اپنے بچوں کو بری عادتیں لگا رہے ہیں کہ ایک ایمان والے کا یہی کام ہے اسے ہی جینا غلطیاں ہم سب سے ہوتی رہتی ہیں لیکن غلطیوں کو مسلسل کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے توبہ کر لینا یہ ایمان والوں کی علامت ہے اور ایمان والا غلطی نہیں کرے گا ایسی بات نہیں ہے غلطی ہوگی تو توبہ کرے گا پلٹ آئے گا اور جو مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تو ایمان والے کے لیے تو بہت آسان ہے بے سہارہ وہ جس کے پاس اللہ نہ ہو یتیم وہ جس کے پاس نبی نہ ہو بھٹکے وہ جس کے پاس شریعت نہ ہو ہمارے پاس تو سب سے بڑی قوت والا اللہ ہے اور ہم جب اکارتے ہیں متوجہ ہوتا ہے ایسا تو نہیں کہ ہماری کسی دعا کو کی طرف ہم جب ہاتھ پھیلائیں ہم ہاتھ پھیلائے بھی اگر اسے پکا رہیں ہم یہاں کہتے ہیں یا اللہ ادھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور ہماری زبان نے بول میرے بندے کیا چاہتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں ہماری ترتیب اتنی بگڑی ہوئی میرے اللہ مجھے زندگی بھری عادت لگ چکی ہے اب اس عادت کو میں مجبور ہو کر سمجھتا ہوں چھوڑ نہیں سکتا میرے اللہ میری سعادت کو آپ بدل دیجئے جس وقت جو کام جیسے کرنا آپ کو پسندے اس وقت وہ کام ویسی ہی کرنے کے ہمیں توفیق دے دیجئے اگر ہم نے غلط کھایا غلط ڈھنگ سے پکایا غلط چیزوں میں پکایا نقصان دے چیز کھایا تو اب مجھے ایسی چیزوں سے بچا لیجئے غلط وقت سوئے غلط وقت جاگے وہ بہت نقصان کیا اے اللہ آپ ہماری صحیح ترطیب کر دیجئے اور دعا کے ساتھ تدبیر میں لگ جانا چاہیے اور موبائل فون اس نے نفع پہنچایا تھوڑا سا نقصان بہت زیادہ ہے اللہ ہمیں بھی بچنے کی توفیق دے اور سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے اسے تو استعمال کرنے سے پہلے اپنے آپ سے بات کرنا چاہیے کہ ہمیں کس سے بات کرنا ہے کیوں کرنا ہے اور رات کا وقت ہوا تو کیا دن میں نہیں ہو سکتی یہ بات اور دن کا وقت بھی ہے تو کیا یہ بات ضروری ہے کرنا اس کا کوئی نفع ہے نہ کریں تو کوئی نقصان ہے پھر کتنی دیر کرنا ہے کتنی دیر کرنا ہے باتیں کرتے ہی رہنا ہے یا اتنی دیر میں ختم کر دینا ہے جب ہم کچھ تیہ کریں گے اللہ سے مانگیں گے تو خینن انشاءاللہ راستہ کھل جائے گا ان سے مانگنے والا کوئی محروم نہیں رہتا چھوڑے چھوڑے بچوں کے ساتھ اور آج کھلے بچے بھی کیا ہیں کسی کے دو ہیں تین ہیں کسی کے بہت ہوئے تو چار ہو گئے قصیر الاولاد لوگ ان کے دددس بارہ بارہ بچے انہوں نے ایک وصولی زندگی گزارا وصولی زندگی گزار کر اپنے بچوں کی تربیہ تحصیح کیا کہ بچے خود وصول والے بنے ایک اچھی زندگی والے بنے زندگی ایک ایک لمحے کو کام ملیا اور صحت مند رہے اور صحت مند رہے ہمارے پاس یہ مجبوری ہے ہمارے پاس وہ مجبوری ہے بس یہ بری سوچ سے اللہ بچایا کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہم اللہ کے سامنے مجبور ہیں شریعت کے سامنے مجبور ہیں کہ ہم اس سے خلاف نہیں کر سکتے اور جب ہم ایسی سوچ سوچنا شروع کریں گے اور اللہ سے مدد مانگنا شروع کریں گے تو برسوں کی ایک دھرے پر گزری ہوئی زندگی ایک طریقے پر گزری ہوئی زندگی کو ہم اللہ سے مانگ کر اور پکا ارادہ کر کے بدل سکتے ہیں بالکل بدلے گی اللہ کی قسم اللہ سے مانگنے والا کوئی محروم نہ رہا ہے نہ رہے گا اور جس ضرورت کو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہماری آج کی ضرورت ہے جو ہماری ضرورت ہے آج کی مانگ رہے ہیں اللہ کل پوری کیوں کرے گا ہو سکتا ہے کسی مسئلس سے ہماری تربیت کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی اور خوبی ڈالنے کے لئے کچھ آگے پیچھے تو کر دے گا لیکن ضرور ہماری زندگی بدلے گی اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے چند گھنٹوں کی نیند کو ضائع کر دینا بھی ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مشغول رکھنا کوئی کام نہ ہو کوئی کام نہ ہو کتنا بہترین کام ہے کتاب پڑھی جائے قرآن پڑھا جائے اللہ کا ذکر کیا جائے نفلیں پڑھا جائے قضاء عمری پڑھا جائے روزہ قضاء ہے تو روزہ قضاء رکھا جائے دل کے بنانے میں اللہ کے تعلق حاصل کرنے میں تقوی حاصل کرنے میں سب سے زیادہ اثر والی چیز روزہ ہے تو ہونے کو تو سب ہو سکتا ہے کرنے والے کر رہے ہیں اور پانے والے پا رہے ہیں جو کر رہا ہے وہ پا رہا ہے جو سوچ رہا ہے وہ خالی سوچتے بیٹھا ہے اس کی ڈائری میں یہی بات اس کی زندگی میں کل کریں گے آئندہ کریں گے اور کسی کو جوش جذبات آتے ہیں تو چند جن کر کے پھر سست ہو جاتا ہے نہیں طبیعت چلے نہ چلے ہم نے یہ وصول بنایا ہے اب ہم اللہ کی مدد کے ساتھ اپنے وقت پر پابندی سے عمل کریں گے کیونکہ جن آماز سے زیادہ سے زیادہ نفع ہوگا شیطان اسی میں کوشش کرے گا کہ جلدی سے اس کام کو پورا نہ کر سکے اور کرنا شروع کیا ہے تو اس کے دل میں اتنے وسو سے ڈالو مسلم صبح کا چلنا ہی ہے چار دن ایک ہفتے دس دن چل لیا اس کے بعد اب آج طبیعت دوہ سست ہیں بس تو آج سست ہے تو آج ہی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے یہ عنوان تو نفع شیطانی دیتے رہتے ہیں جو کام کرنے کا ہے اس کو وہ کل پہ ٹالتے ہیں ہم سمجھ جائیں کہ یہ کل جو اس نے کہا ہے یہ کام اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آج ہی اور ابھی کرنا ہے جب آج ہی اور ابھی یہ کام ہوگا تو اس کا نفع کچھ دیکھیں گے تھوڑا وہ کام شروع کرتے ہی یعنی مثلا ٹہلنا ہی ہے جتنی رکاوٹ جتنی سستی جتنی ایسے خیالات تھک گئے رہنے دو سو جاؤ یہ سب خیالات تھوڑا سے چلنا شروع کریں ہمت کر کے تھوڑی دیر کے اندر سارے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ جس کام سے وہ روک رہا تھا وہ کام ہم نے کر لیا اس عمل کو کر لیا تو عمل جو ہے ہمارا دین ہے اس کو اس کی نفس شیطان کو غزہ نہیں ملتی اور یہ نفس شیطان کی غزہ ہے اگر اس کی بات مان لیا تو مضبوط ہو جاتا اور پھر ہم کمزور ہو جاتے ہیں اس لئے اس کی بات نہ مان کر ہمت کر کے اللہ سے ہمت مان کر ایسے وقت کو جس کی بارے میں رکاوٹ ڈالتا ہے ان کاموں کو کر لینا ہماری روحانیت مضبوط ہوگی ہم اللہ کا تعلق ملے گا ہمارا ڈپریشن ختم ہوگا ہماری مایوسی قتم ہوگی اپنے اوپر ایک اعتماد پیدا ہوگا اللہ کی رحمت سے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور ہر کام بھلا کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس لئے بہت ساری باتیں شکیل اپنے لئے کہہ رہا ہے اللہ اسے کہنے سے زیادہ باعمل بنائے اللہ کرے سننے والے بھی باعمل بن جائیں اور اسی دنیا میں رکر اس سارا اسی زندگی میں نفع اٹھانے کی توفیق ہو مرنے کے بعد تو کیا ہوگا مرنے کے بعد تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے دنیا میں ہی کیا ہو مرنے کے بعد کام آئے گا اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے